اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا نو موکہ علیہ السریر بررم بیوالدیک تُد حکوہما وید حکانک افدالو من جہادکا بسیف فی سبیل اللہ فرمایا لوگو سنو تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو بستروں پر سوتے ہو سو رہے ہو اور سوتے ہوئے تمہارے ماں باپ ضعیف ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو انہیں خوش کرتے ہو ان کی خدمت کرتے ہو اور اچھے لطیوے سنا کے یا جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ باتیں سنا کے تُد حکوہما ان کو ہساتے ہو بستر پر سوئے ہو اور اچھی باتیں سنا کے ماں باپ کو ہسا رہے ہو اور وہ تمہیں خوش کر کے ہسا رہے ہیں فرمایا بستر پر سونا اور ماں باپ سے باتیں کر کے انہیں ہسانا یہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے بستر پر سونا ماں باپ سے باتیں کرنا جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں انہیں اولاد سے شکایت ہی ایک ہوتی ہے زیادہ تر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں چوبیز گھنڈے یہ مصروف رہتی جب بات کرو کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں میں کالج جا رہا ہوں میں ذرا دوستوں سے میری میٹنگ ہے میں اپنے کالج جا رہی ہوں ذرا فرنڈز کے ساتھ میٹنگ ہے میری فلان جگہ ایک جگہ برت ڈے پہ جا رہی ہوں میری فلان کمیٹمنٹ ہے میں ذرا اپنا کام کر رہی ہوں کام کر رہا ہوں بڑے ماں باپ کو شکوائی اولاد سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ہماری باتیں نہیں سنتے اور اولاد کیوں نہیں سنتی وہ اس لیے نہیں سنتی کہ وہ پڑھ لکھ گئی جوان ہو گئی وہ بڑے ہیں اب ان کی باتیں تو ان کی عمر کے حساب سے ہوں گی آپ میری بات کو سمجھے ہیں نا ان کی باتیں تو ان کے حساب سے ہوں گی جیسے ان کی عمر ہے جو ان کا زمانہ تھا جیسے ان کی طبیعت ہے جیسے ان کی تعلیم ہے اب وہ سائنس کی باتیں تو نہیں کریں گے آپ سے میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کریں گے فیزیکس کی نہیں کریں گے کیمسٹی کی نہیں کریں گے پولیڈکس کی نہیں کریں گے سوشیالوجی کی نہیں کریں گے بڑے اونچے سطح کی باتیں آپ کے دوستوں کی تو نہیں کریں گے ممکن ہے وہ کوئی کبھی ادھر کی بات کر دے کبھی یہ کر دے کبھی وہ کر دے کبھی ایسا آپ کو برا بلا کہہ دے وہ تو جو ان کے جی میں آئے گا وہ سنانا چاہتی نیکی اور عبادت ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے بیٹھ کے ان کی باتیں سنو جسٹ انہیں ٹائم دو انہیں احساس ہو کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وقت نکال کر روزانہ ایک ٹائم سپیسیفائیڈ ہے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ان کی باتیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں بڑی ہو گئی ہے ماں دہات کی ہے ممکن ہے کوئی پرانے دہاتوں کا رونا رو رہی ہوگی وہ فلان کو بیعہ کے لائی تھی اور وہ ایسی نہیں نکلی اور فلان جگہ شادی کی فلان نے ایسا کیا آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا وہ کئی گھورک دھندے سنائے گی ماں باپ پرانے وقتوں کی اپنی باتیں کرے گا اپنے دل کے کوئی دھکڑے سنائے گا ماں دھکڑے سنائے گی وہ چاہتے ہیں بڑھاپے میں کوئی سنیں اور اولاد سے بڑھ کر سننے والا کون ہے جس کا حق ہے بس آپ ایک کوالیٹی ٹائم دیا کریں ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھیں جو کہنا چاہتی ہیں سنیں اور ان کے ساتھ دلچسپی لیں یہ نہ کہیں ہم میں یہ کیا بور کر رہی ہیں اب یہ کیا باتیں کر رہی ہیں کوئی کام کی بات کرو ان کا دل ٹوٹے گا اسی باتوں میں دلچسپی لو اس کا دل خوش ہے اب آپ کہیں کیسے دلچسپی لیں بھئی جیسے آپ دو سال تین سال چار سال کے اپنے بیٹے بیٹیوں میں دلچسپی لیتے نہیں لیتے ہاں چھوڑے چھوڑے بچے ہمارے یہ جہاز لینا ہے یہ فلان چیز لینی ہے یہ لینی ہے یہ لینی ہے کبھی یہ چیز پہننی ہے یہ نہیں پہننا یہ کھانا اور یہ تو جو بچے چھوڑے چھوڑے ہر وقت کرتے ہیں آپ ماں کے طور پر دلچسپی لیتی ہیں کہ نہیں ان کے کاموں میں اور ان کی باتوں میں وہ کہتے ہیں بچے چھوٹی عمرے مجھے کہانیاں سناو پھر آپ کہانیاں نہیں سناتی ایک بادشاہ تھا وہ اس کی ایک ملکہ تھی اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی اس کے اتنے سپائی تھے یہ پتہ نہیں کیا کیا سناتی تو سٹوری بکس ہیں میں دیکھتا ہوں باجی کو وہ ہر رات سونے سے پہلے شیخ احمد ہے ہمارا شیخ احمد ہر رات سونے سے پہلے سٹوری بکس ہیں ان کو پڑھ کے سٹوری سناتی ہیں فیضہ باجی ہیں ہماری چھوٹی بیٹی سکائنہ ہے ان کو میں نے بتایا تھا وہ دو سال کی ہے مگر اس کی سمجھ کے لئے ہر رات اس کی ڈیوٹی ہے اسے کچھ سٹوری سنا ہے ایسی باتیں سنائے جس سے اس کو دلچسپی ہو اب آپ کی دلچسپی آپ ہیں پچیس سال کے آپ ہیں چالیس سال کے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ میچور ہو گئے تو بچہ بچی دو سال چار سال پانچ سال کا اس کی دلچسپیاں اس کے حساب سے ہیں تو آپ اس طرح چھوٹی بنیں گی یا چھوٹا بنیں گے اس کی عمر کا ایج فیلو تو تب ہی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی نا کمیونیکیشن کے لئے آپ کو نیچے اترنا ہوگا اپنی عمر سے دو سال کا بننا ہوگا کبھی تین چار سال کا بننا ہوگا اگر آپ صدر پیٹ بن کے بات کرنا چاہیں ڈاکٹر ایک احمد عباسی بن کر اور بچہ ہے تین چار سال کا تو وہ تو گیپ رہے گا تو وہ تو بات نہیں بنے گی بچہ چھوٹا ہے یہ بچی چار سال کی آپ نازم اعلیٰ بن کے بات کرنا چاہتے ہیں جناب شیخ زائد فیاض تو وہ تو نہیں سنے گا گیپ رہے گا تو آپ اپنی اولاد کے لئے کیا کرتے ہیں آپ اتر آتے ہیں نیچے اتر آتے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے کھیلتے بھی ہیں باگتے بھی ہیں آقا علیہ السلام گلیوں میں حسنین کریمین کے بیچے نہیں دورتے تھے ساری کائنات کے بادک و مختار جن کے دیدار کے لئے کل ملائکہ صدرت المنتحہ پہ ایک چہرے کا مکڑے کا نظارہ کرنے کے لئے ترسیں عرش جن کے قدم چومنے کو ترسیں کچھ سیان فلک جن کے جلوے کو ترسیں کائنات کے کولمبیا جن کے پیچھے سب در سب مقتدی بن کے کڑے ہوں وہ گلی میں نکلے حسن حسین کھیل رہے ہیں بچوں سے آقا ان کو پکڑنے کے لئے پیچھے دور پڑے وہ آگے دور جاتے ہیں حضور ادھر دورتے ہیں پھر پکڑنے جاتے ہیں وہ ادھر دور جاتے ہیں پھر ادھر دور پڑے پھر جا کے پکڑ لیا پھر اپنے کندوں پر بٹھا لیا ہے آج کل کوئی باپ جو چھوڑی عمر میں بچے کو اتنا پیار دے کہ کندے پر بٹھا کے باہر نکلے کہے گا نہیں ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے لوگ کیا کہیں گے ارے بھار میں جائیں لوگ ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا سٹیٹس ہے آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے وہ اپنے شہزادوں پر کبھی سینے پر لٹاتے ہیں امام حسن امام حسین شہزادے آئے گود میں کسی نے بٹھایا انہوں نے پشاپ کر دیا شہابہ کرام دورے روکنے کے لیے کہ حضور کے قبروں پر پشاپ کر رہے ہیں فرمایا خبردار موو نہ کرو کہیں ڈر سے اس کا پشاپ رک نہ جائے تمہارے خوف سے اس کا پشاپ رک نہ جائے تکلیف ہو کہ اسے خوب کر لینے دو اپنے کپڑوں پر کروا رہے ہیں پھر پانی کر کے بہا دیا نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین اور کبھی امام حسن حضور کے کندوں پر چڑ جاتے ہیں اور دیر گزر جاتی ہے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا بیٹے حسن سے پوچھا وہاں سعودی عرب میں ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے کسی اور نے پوچھا کہ قبلہ حضور اپنے پوتوں سے بیٹوں سے پوتی سے یہ بچوں سے محبت بہت بڑی محبت کرتے ہیں اس کا کیا راز ہے تو معلوم نہیں حسن نے کیا جواب دیا ہوگا وہ تو ڈاکٹر حسن مویدین جانے بیٹا حسن جانے مجھے نہیں معلوم مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ مدینہ کے گلیوں میں حضور کو دیکھ لو وہ حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے نماز کے سجدے کی حالت میں آقا کو دیکھ لو وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے پھر جھک جاتے تھے اٹھا کر دیکھتے تھے پھر سجدے میں چلے جاتے پوچھا یا رسولہ اتنا لمبا سجدہ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہی اٹھا تو حسین گر نہ جائے چوڑ نہ لگ جائے اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر میں یار کوئی کر سکتا ہے حسنین کریمین حضور کے کندوں پہ چر جاتے ہیں سجدے میں فرض نماز ہو رہی ہے باجماعت تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بچھا لیتے ہیں چر جاتے ہیں تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا تو آپ اس بچے کی عمر کے مطابق کرتے ہیں نا کمیونیکیٹ جی تو جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں بچہ جیسا بن کے بچے کی طرح بن کے اس طرح اب ماں باپ بڑے ہو جائیں تو اب ان سے بھی اسی طرح ڈیل کرو جیسی وہ ہیں اسی طریق زبان میں بات کرو جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں باپ یا بچہ دودھ کو کہتا ہے دودھو تو آپ کہتے ہیں دودھو پینا دودھو پینا کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ کون سی بولی ہے ہمارے مجھے یاد ہے چھوٹے سے جب حماد اور حماد چھوٹا تھا وہ کہتا تھا ماما لائی ڈاؤن مل کی جب چھوٹا تھا مطلب ہے جب مجھے سلا دیں اور لٹا کر مجھے دودھ بھی لائیں تو یہ زبان بولتے تھے لائی ڈاؤن مل کی چھوٹی عمر کے بچے جو زبان بولتے ہیں مائیں وہ زبان بولتی ہیں اور وہ زبان بولنی پڑتی ہے اپنی زبان بگاڑتے ہیں میرے بیٹے چھوٹے ہوتے تھے جب حسن اور حسین بہت چھوٹی عمر میں سال ڈیڑھ سال دو سال کے میں اپنے کمرے میں بند کر کے گوڑا بن جاتا تھا ان کو اپنے کندے پر پچھاتا تھا اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا تھا اور گوڑا بن کے چلتا تھا بند کمرے میں اپنا شوق پورا کرتا تھا ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے اپنی اولاد کے لئے بس میں نے آپ کو اتنی مثالیں دیں صرف یہ سمجھانے کے لئے کہ جس طرح اولاد کے ساتھ چھوٹا بن کے ڈیل کرتے ہو جب ماں باپ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ دیکھو ان کے بڑھاپے میں جیسی بات وہ کریں اسی جیسا بن کے ڈیل کرو تاکہ اپنائیت ہو وہ یہ فیل نہ کرے کہ یہ آپ کی کیا باتیں ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں